مردان کے شہرین وائرس کی تصدیق کراچی میں روانسال کی سب سے بڑی ڈکے تھی سٹاک مارکٹ کے عقب سے ڈاکو دو کروڑ روپے لوٹ کر فرار شہری بینک کے رقم جمع کر آنے پہنچا تھا پارکنگ ایریا میں ڈاکووں نے گھیر لیا مضہ حمد پر فائرنگ سے سیکیوری گارڈ زخمی گولی چلنے سے بھگڑڑ مچ گئی جنرل کمر جاوید باجوا ریٹائر چھے ماہ ایکسٹینشن لینے کی خوشش کر رہے تھے مارشل لوگ کی دھمکی بھی دی فزیرہ دفاق واج آصف اپنے موقع پر ڈٹ گئے نیجی ٹی وی کو انٹریویو میں کہا باجوا اور فیض حمید کے قریبی تعلقات ہیں باجوا نے پی ٹی آئی کو لے کر چار سال تک شو چلایا فیض حمید کوٹ مارشل کیس میں پیش رفت تین ریٹائر فوجی افسران فوج کی تحویل میں ریٹائر بریگیڈیر غفار ریٹائر بریگیڈیر نئیم اور ریٹائر کرنل آسم شامل آئی ایس پی آر کے مطابق سابق افسران نے سیاسی مفادات رکھنے والوں کے ساتھ مل کر عدم استحکام کی کوشش کی ذرائع کے مطابق تینوں ریٹائر افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کار تھے ملک میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار سارفین بے حال سینٹ کمیٹی کا سخت نوٹس دو ہفتوں میں مسئلہ حل کرنی کی ہدایت کر دی وزیرہ مملکت آئی ٹی شہزا پاتما کہتی ہیں وارس ایپ ڈاؤن ہونی کی شکایات دور کر دی ملک میں نئے مونسون سپیل کی انٹری لاہور وشاور وکارا ٹیکسلا سمیت دیگر شہروں میں برسات سترہ اگست تک تیز بارش کا امکان کراچی میں بھی سترہ سے انیس اگست کے دوران بادل برسیں گے گڑڈو اور سکھر بیراجوں پر نچلے درجے کا سیل آؤ موسیقی